مومنین اکرام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم سیئے زیارت حسین زیاد جعفری پریسیڈنٹ شیعہ پیپلز پارٹی مومبئی آپ تمام مومنین اکرام کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے امام مظلوم کربار علیہ السلام کے صدقے میں شیعہ پیپلز پارٹی یوپی کے الیکشن میں اپنے قدم رکھنے کے لے جا رہی تھی لیکن آپ مومنین نے یہاں حملوں کو بلایا ہمارا استقبال کیا ہمیں عزت دی اور ایک زبردست اوپننگ شیعہ پیپلز پارٹی کی اسیوپی کی سرزمین پر ہوئی اور اس کے لئے سب سے بڑی کریڈیٹ اگر کسی کو جاتی ہے تو وہ ہے ہمارے تنویر ریزوی صاحب اینڈ بریڈرز اور اس کے علاوہ ہمارے جو مقصود چچا ہے الحمدللہ آپ تمام مومنین اکرام نے ہم لوگوں کا حوصلہ بڑھایا چونکہ پانچ منٹ کا ٹائم ہے تو آپ لوگوں کو یہ پتہ چل جانا چاہیے مومنین اکرام کے یہ شیعہ پیپلز پارٹی ایکچولی ہے کیا دیکھئے یہ شیعہ پیپلز پارٹی پانچ سال پہلے ممبئی میں بنی اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ بہت سے سیاستان ہیں غیر شیعہ کے اندر میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہمارے شیعہ مومنین کے اندر میں کوئی ایک ایسا پرسنل ڈیویزن نہیں ہے کہ جو مومنین کے لئے آگے بڑھ کر کے کام کرے اور جو ہمارے ڈیویلپمنٹ ہو وہ ہوں سب سے پہلے جب یہ پارٹی بنی تو ہمارے پریسیڈنٹ بنے تھے مختہ عباس قازمی صاحب بہت معروف شخصیت ہے آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ جو قصاب ایک ٹیریریش تھا تو اس کا کیس وہ لڑے تھے اور وہ دو سال تک کا اس پارٹی کے پریسیڈنٹ رہے لیکن پارٹی کا کچھ کام نہیں ہوا پھر اس کے بعد میں ایک سال ایسے ہی رہا لیکن اس کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے اس گنہگار کو پارٹی کا پریسیڈنٹ بنایا گیا جب پارٹی کا پریسیڈنٹ بنے ہم تو ہم نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ ممبئی کی سرزمین کے اوپر ہم نے شیو سینہ کے ساتھ میں الائنگ کیا مومنین اکرام شیو سینہ کے بارے میں یو پی کے اندر میں پتہ نہیں کیا رائے ہوگی نہیں ہوگی لیکن ممبئی کے اندر میں یہ آج کی تاریخ اندر میں ممبئی میں بھلے دس بارہ لاکھی پبلک ہو گئی ہو لیکن جب دس ہزار کا مجمع تھا بہت چھوٹا سجلو سمنوں کا نکلتا تھا تو آج سے تیس سال پہلے بالا صاحب تھاگرے ہم لوگوں کے لیے سرزمین کے اوپر پانی ڈالا کرتے تھے کہ یہ کون لوگ ہے جو اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے بچے پیدا چلتے ہیں تو انہوں نے یہ کام کیا اور اس کے بعد میں پرسنلی وہ ہمیشہ ہی مطلب ہیلپ کرتے رہے دو ہزار چودہ اور پندرہ کا جو الیکشن ہوا اس میں شیعہ پیپلز پارٹی نے کھل کر کے اس کا سپورٹ کیا وہ ہم لوگوں کے لیے ڈر کی بات تھی فکر کی بات تھی کہ اللہ نہ کرے اگر شیوسینہ ہار جاتی تو آپ سوچیں کہ جو شیعہ پیپلز پارٹی کے دس بارہ مومنین نے پورا دعو لگا دیا ان کی کیا عزت رہتی کیا ریسپیکٹ رہتی لیکن اللہ کو کچھ الگی منظور ہونا تھا شیوسینہ اپنے اختدار کے اندر میں آئی اور اس کے بعد میں ہم لوگوں کو کافی سپورٹ ملا ابھی جشت ایک مہنہ پہلے کی بات چیت ہے کہ شیوسینہ نے ہم لوگوں کو دو ٹکٹ دیا جو چھوٹا ہوتا ہے جیسے چیئرمن بولتے ہیں ایک وہ اور ایک وارڈگا ہوتا تو اس میں ایک بی بی زہرہ کھڑی ہوئی تھی تو وہ ہار گئی لیکن ایک ہمارے ہندو گینڈیڈٹ تھے جن کا نام شام پانڈے تھا نگر اردکشتے وہ جیت گئے آپ کو یہ چیزیں ہو گئے مومنین اکرام اور ہم چھوٹا سا یہ خلیق مسئلہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے قوم کے اندر میں مومنین اکرام بڑے بڑے لوگ پوزیشن کے اوپر آتے ہیں منشٹر بنتے ہیں لیکن وہ ساری چیزیں جو ایک مومنین کے لیے کرنا چاہئے وہ نہیں کر پاتے ہیں ہمیں گرف ہے اس بات کو لے کر کے کہ ایک واقعہ آپ لوگوں کے سامنے بتاتے ہیں کہ ایک تہوار ہوتا تھا مراتھی لوگوں کا اس میں عورتیں سونا پنتی تھی تو وہ تہوار کے اندر میں یہ ہوتا تھا کہ چین اسنیشن بمبئی میں بہت زیادہ ہوتی تھی تو شیوسینہ کے ایک بڑے لیڈر تھے انہوں نے کہا کہ مطلب اس کے اوپر پاوندی لگاؤ اور جیسے تیسے ہو اس کو بند کراؤ تو ہمارے جو شیعہ مومنین کے شیعہ نہیں بول سکتے شیعہ ہی بول سکتے ان کو جو بلوچی ہوتے ہیں بنجارے ہوتے ہیں وہ لڑکے لوگوں میں یہ کرائم تھا تو ہوا یہ کہ پولیس نے ایک ہزار پولیس تقریباً ان کی پوری بستی کے اوپر ریڈنگ کری اور ایک لڑکا اس کے اندر میں مارا گیا وہ پانی میں ڈوب گیا تو ہمارے مولانا علیہ ذکر حیدری ہم مومبئی کے رہنے والے ہیں انہوں نے ہم لوگوں کو کال کیا کہا کہ زیادت حسین اتنا بڑا واقعہ پیش آیا ہے تم ان کی جا کر کے مدد کرو مومنین اکرام ہم لوگوں نے فوراں وہاں پہ شوسینہ کے بہت بڑے لیڈر ہیں جو بمبئی لیول کے ہیں ان کو کال کیا پھر انہوں نے کشمیر سے پولیس کمیشنر سے انٹروڈیکشن کروایا اور ہم لوگ جا کر کے کھل کے ان کی مدد کریں ہم لوگوں نے بھلے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا ہوگا لیکن کم سے کم جو ہماری دو سو عورتی تھی ان کو دلاسہ ہوا کہ بھائی شیعہ کے مومنین کے اتنے بڑے بڑے لیڈر آئے اور قسم خدا کی مومنین اکرام اس کے بعد میں پولیس جس طریقے سے دبی ہے یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو بھی اور ایک چودہ سال کے بچے کو بھی پولیس ارشت کی تھی یہ ایک بہت بڑی انتہا تھی ظلم کی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر میں بھی ہم لوگوں کو کامیابی دی دوسرا ایک واقعہ ہے کہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں بہت اچھا اتحاد ہے ہم کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے لیکن بمبئی کی سرزمین کے اوپر اگر آپ لوگ آئیے گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایک معاملی سا دو ٹکے کا مسلمان جس کو بول سکتے ہیں آپ جو نیا نیا مسلمان بنائے گئے جن کے بھی مخالفت ہو رہی تھی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ انسان کانگریز کے سپورٹ کے اندر میں آ کر کے ہمارے جلوس کو روک دیا جاتا تھا روک دیا کرتا تھا ہمارے چیف رہنوما جناب سید سبتہ حیدر صاحب یہاں پہ موجود ہے ہمارا جوگش وردی کے اندر میں جلوس نکلتا تھا مومنین اکرام اس جلوس کو روک دیتے تھے بولتے تھے کہ یہ مسجد کے پاس سے آپ کا جلوس نہیں چاہے گا پھر اس کے بعد میں یہ شیعہ پیپلز پارٹی کے بننے کی مجبوری آپ کو بتا رہے ہیں مطلب شیعہ پیپلز پارٹی کسی خوشی سے نہیں بنی ہے کہ یہ نہیں چلی ہے ہم لوگ کا نام ہوگا ہمیں عزت ملے گی ہمیں شہرت ملے گی پھر اس کے بعد میں اکثر یہ سارے میٹر ہوتے تھے ایک ابھی جیسٹ ہے سمجھ لیے جو پیچھلے سال ہی ہوا تھا پندرہ مومنین کو گھر سے نکال دیا گیا اور وہ سب ہمارے یو پی کے ہی رہنے والے تھے غریب مسکین ٹائپے تھے اور ان لوگوں نے کال کیا بتایا کہ ایسی ایسی بات چیت ہے ہم لوگوں کو گھر سے ہی نکال دیا گیا تو رات کے گیارہ بجے کا واقعہ تھا اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دین ہے مومنین اکرام کہ اگر میرے ایک بھی الفاظ غلط ہو چھوٹ ہو تو اللہ ہمیں یہ کامیابی نہیں دے شیعہ پیپلز پارٹی کو ختم کر دے آپ سمجھ رہے ہیں ہمارے کہنے کا مطلب پھر ہم لوگ وہاں پہ گئے اور سمجھ رات میں گیارہ بجے سے لے کر صبح چار بجے تک تھے اور یقین مانے گا کہ کم سے کم وہ ظالم آدمی کے اوپر پانچ کیس ہم لوگوں نے کیا اور پولیس نے سارے کیس کو لیا چونکہ وہ ایک بڑا آدمی تھا بہت بڑا گیڈر تھا لیکن اس کو ایسا لگتا تھا کہ یہ شیعہ لوگوں کا اگر ہم گھر لے لیں گے تو ہم لوگوں کو بہت زیادہ ثواب بھی ملے گا اور یہ بے گھر ہو جائیں گے اور اللہ کے فصل و کرم سے پھر وہاں پہ شیعہ کی جیت ہوئی اور اس کے بعد میں وہ زلیل ہوا اور اس کو یہ بات کا احساس ہوا کہ نئی شیعہ پیپلز پارٹی بھی کوئی پارٹی ہے ایسی آپ سمجھ رہے ہیں مومن نکرام چونکہ اور بھی لوگ ہیں ہماری بمبئی کے اندر میں جو منشری لیول کے اوپر ہیں لیکن ان کو کرنے کا یہ اختیار نہیں ہے اور وہ کرتے بھی نہیں ہیں کیونکہ ان کو وہ آزادی نہیں ہے لیکن شیعہ پیپلز پارٹی امام حسین علیہ السلام کے ازاداروں کی پارٹی ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ ہم لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ ہم لوگ سرکار بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے ہیں ہم جیت سکتے ہیں یا نہیں جیت سکتے مومن نکرام آج کی تاریخ کے اندر میں یو پی میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم بھلے کینگ نہیں بن سکتے ہیں لیکن کم سے کم اللہ کے فضل و کرم سے ہماری یہ حیثیت ہے کہ ہم کینگ میکر ضرور بن سکتے ہیں اگر ہم لوگ اس چیز کے اندر میں صحیح انٹریٹس دے دیتے ہیں تو ہم لوگ بہت زیادہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں ایک آخری واقعہ آپ لوگ کے سامنے پیشے نظر کرتے ہیں کہ بمبئی کی سرزمین گیٹوے آف انڈیا پہ ایک جشن ہوتا ہے جو عریضہ ایسوشن یعنی ہم ہی لوگ مل کر کہہ کرتے تھے پندرہ سال سے الحمدللہ وہ چالو ہے اور ہوتے رہتا ہے لیکن جس دن سے شیعہ پیپلز پارٹی بنی ہے مومنین اکرام وہاں پہ اتنی پریشانیاں ہوتی تھی بڑے بڑے سارے جو ہمارے بزرگاں وہ جانتے ہیں کہ وہاں پہ آنا ہماری لڑکیوں کو چھیڑنا ہمارے بچوں کو پریشان کرنا ہمارے نظر نیاز کا غیر احترام کرنا اتنی زیادہ پریشانیاں ہوتی تھی لیکن جس دن سے شیعہ پیپلز پارٹی بنی ہے مومنین اکرام قسم خدا کی پورے الحمدللہ ہم لوگ کامیاب ہوا ہیں اور یہ ساری کی ساری چیزیں اگر کریڈٹ جاتی ہے تو یہ ہمارے شیعہ پیپلز پارٹی کو ہی جاتی ہے اور انشاءاللہ تعالی دیکھیں آیت اللہ خمینی صاحب کا ایک کال تھا کہ وقت کا بادشاہ ان کے اوپر جب اریش وارنٹ نکالا تو آیت اللہ خمینی سے ایک معمولی بولیس آ کر کے پوچھا بولا کہ خمینی یہ تم کیا کرتا ہے یہ تمہارا اتنا بڑا پاور نہیں ہے تم یہ سب کام نہیں ہے یہ فارسی زبان میں مطلب انہوں نے بولا کہ تمہیں سب نہیں کر سکتا تو تم کس طاقت کے اوپر کس بنا کے اوپر یہ کام کرنا چاہتا ہے آیت اللہ خمینی نے فرمایا کہ بولے دیکھو آج بھلے میرے پاس میں کوئی طاقت نہیں ہے لیکن میری فوج وہ ماہوں کی گود میں پل رہی ہے محمد این اکرام بہت ساری باتیں ہیں آپ لوگوں سے کرنے کے لیے لیکن وقت نہیں ہے لیکن ایک چھوٹی سوی بات یہی بولنا چاہتے ہیں کہ یہ جو زکیہ جعفری والا ایشیو لے کر کے کچھ ہمارے ایشیاں چلتے ہیں یا سمجھ لیجے گودرہ کانڈ لے لیجے یا گجرات کا دنگا لے لیجے یا نوٹ بندی لے لیجے قسم خدا کے مومن این اکرام یہ ہمارا ایشیو نہیں ہے جانتے ہیں ارکے ایک مسلمان ہونے کے ناتے یہ بے شک ہمارا فرض ہے ہمارا حق ہے اور ہم تہے دل سے ہر انسان کے دکھ میں شامل ہیں لیکن آج ہمارا سب سے بڑا دکھ اگر ہے تو وہ یہ ہے کہ پاکستان کی زرزمین جو پر ستر سال کی ضعیفاؤں کے سینے کے اندر میں تین تین سو گرام کا مطلب لوہا داگ دیا جاتا ہے ہماری آزا خانوں کو جلا دیا جاتا ہے ہماری آزاداری کو روک دیا جاتا ہے ہمارا مقصد صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کی آزادار ہے کہ ہمارے مومنین ان سارے ٹینشن سے فری رہے ہیں یہی شیعہ پیپلز پارٹی کا ایک ایجنڈا ہے اور یہی ایجنڈا لے کر کہ ہم لوگ اس ترزمین کے اوپر آئے ہیں اور آنے سے پہلے ہم لوگوں نے فیس بک کے اوپر بہت زیادہ اوپیننگ ریا لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم سمجھتے ہیں شاید ہی کوئی بدقسمت ایسا ہوگا کہ جو نہ کرے لیکن ہر مومنین کی طرف سے ہم لوگوں کو بہت اچھی رسپیکٹ ملی ہے اور اس سے بڑی ہم لوگوں کے اور کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی اینیہاو ونس اگن آئی ریلی ویری ویری تینکسفل اور گریکٹفل تو آل دا مومنین اسپیشلی ٹو تنویر رزوی اور بریدرس اور جو ہمارے یہ مطلب جو گروپ ہے مولانا قلب جواز صاحب فین گروپ کا اس کا بھی ہم لوگ تہتے سے شکری عادہ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہم لوگوں کو اتنا ہیلپ کیا تینکیو ویری مچ مومنین اکرام ایک آواز ہے بلند سلوات برمہ مدوار محمد